اسلام علیکم رحمت اللہ وَأَشْهَدْ وَأَنَّا مُحَمَّدًا مَتُّهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ عَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ عُومِ الدِّينِ اِيَّا كَنْ عَبْدُ وَاِيَّا كَنْ اسْتَعِيمِ اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَمْتَ عَلَيْهِ غَيْرِ الْمَفْرُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَدْ ذَالِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اِذَا نُودَيَا لِسْتَلَاةِ مِنْ يَعُومِ الجُمْعَةِ فَاسْعَا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوبَيْهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ وَإِذَا قُدْيَتْ فَإِذَا قُدْيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالْوَرْدِ وَابْتَمُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَعِلَّكُمْ تُفْلِهُونَ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً وَلَحْوَا مِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا كُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خِيرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِجَارَةً وَاللَّهُ خِيرُ الرَّازِقِينَ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو نماز میں منتشر ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بقصت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جب وہ کوئی تجارت کی دل بہلابہ دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلہ ہو کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے تو کہہ دے کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلابے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ رزق اطاع کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اور اللہ تعالیٰ کی ہم بھی کرتا ہوں کہ اس رمضان میں تقریبا ہر جمعہ پر ہی اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہاں مسجد بیت الفطوع میں جمعہ پڑھنے کے لئے آنے والوں کی اتنی کسرت رہی کہ مسجد کی گنجائش کام ہوتی رہی دروازے کھول کر سامنے کی گیلریوں میں بھی نمازیوں کے لئے جگہ بنانی پڑی بلکہ اوور فلو اس سے بھی باہر نکل گیا تو ایسا رش عموماً خاص موقعوں پر یا رمضان کے آخری جمعہ میں جسے جمعہ تلویدہ کہتے ہیں عام طور پر اس پر ہوتا تھا پس ہمیشہ ہر عمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمعہ کا خاص احتمام کر کے جمعہ پر آنا ہی حقیقی جمعہ تلویدہ ہے کہ جمعہ پر ہم اپنے تمام کاروبار اور مصروفیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکات جو جمعہ کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں سمیٹھیں اور یہ برکات سمیٹھتے ہوئے جب ہم جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب اپنی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہونے جا رہے ہیں تو اس دعا اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولیں گے اور عبادات کے باقی لوازم بھی حس پہ شرائط پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کا جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکلنا آئندہ ہفتے میں آنے والے جمعہ کے استقبال کی تڑک پیدا کرنے والا ہونا چاہیے اور ہوگا نہ کہ ہمیں کسی ایسے جمعہ الوضاع کی ضرورت ہے جو رمضان کے کا آخری جمعہ ہو جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف نہ رکھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سال کے ایک آن باون جمعہ اور بھی ہیں جن کا استقبال اتنا ہی ضروری ہے جتنا رمضان کے آخری جمعہ پس آج کا جمعہ جو اس رمضان کا آخری جمعہ ہے یہ ہمیں اس طرف تو بشک توجہ دلانے والا ہو اور خاص طور قرآنوں کے لیے جن سے سارا سال جمعہ کی ادائی کی محسستی ہوتی رہی کہ آج اس جمعہ میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اس جمعہ کو جو رمضان کا آخری جمعہ ہے الویدا کر کے اگلے سال رمضان میں آنے والے جمعہ کا استقبال نہیں کریں گے بلکہ آئندہ ہفتے کو آنے والے آئندہ ہفتے میں آنے والے جمعہ کا استقبال کریں گے لیکن یہ کبھی نہ ہو کہ اس جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنی برائیوں کمزوریوں خامیوں اور سستیوں کو اکثر بھول جائیں بلکہ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اسراء کی طرف قدم بڑھانے والے ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رمضان میں جمعہ پر جو حاضری جو یہاں مسجد بیت الفطوع میں ہمیں نظر آتی رہی ہے دنیا میں ہر جگہ ہماری مساجد میں نظر آئی ہوگی میری یہ بھی دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ مسجد میں جمعہ کے لئے آنے والا آنے